جی سٹوڈن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیسٹینس انڈ ڈسپلیسمنٹ تو ڈیسٹینس کی ڈیفنیشن کو جس طرح کرتے ہم کہ ٹوٹل پاتھ لینٹ آف آ بوڈی انڈ موشن تو مطلب موشن میں جتنے بھی پاتھ کا جو ہے جتنے بھی لینٹھ کور ہو جائے اس کو ہم ڈیسٹینس کہتے ہیں جبکہ ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ شارٹیس ڈیسٹینس بیٹوین انہی ٹو پوائنٹس ٹو پوائنٹس کے درمیان جو شارٹیس ڈیسٹینس ہوتی ہے وہ اس کو ہم ڈیسپلیسمنٹ کہتے ہیں ڈیسٹینس جو ہے یہ سکیلر ہے ڈیسپلیسمنٹ ویکٹر ہے ڈیسٹینس کو ہم ایسے ریپریزنٹ کرتے ہیں جبکہ ڈیسپلیسمنٹ کو ڈی ویکٹر سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں تو سکیلر کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسٹینس جو ہے یہ سکیلر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ only magnitude پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جبکہ displacement magnitude اور direction دونوں پر depend کرتے ہیں اس لئے اس کو ہم vector کہتے ہیں for a moving body جو distance ہوتی ہے وہ 0 کبھی بھی نہیں ہو سکتی لیکن displacement جو ہے وہ 0 بھی ہو سکتی ہے اور 0 نہیں بھی ہو سکتی 0 اس case میں ہو سکتی ہے جب initial اور final point 1 ہو تو اس case میں جو ہے displacement 0 سکتی ہے اور جب دو point ہو تو اس میں جو ہے displacement 0 نہیں ہو سکتی ہے means that وہاں پر displacement exist کرتی ہے یہاں پر آپ کو یہ graph دیکھیں دے رہا ہوگا point A ہے point B تک جو shortage distance ہے جس کو ہم نے mention کی ہوئے یہ displacement ہے جبکہ دوسرا یہ distance ہے for translational motion translational motion کے لئے displacement اور distance دونوں same ہو سکتی ہے دونوں سیم ہوگی for straight path بھی اب کہہ سکتی ہے straight path کے لئے distance اور displacement جو ہے یہ دونوں سیم ہوتی ہے جبکہ non translational motion جیسے کہ جو ہے motion ہو جیسے کہ آپ کو یہاں پر دکھے دیر ہوگا اس case میں جو ہے distance زیادہ ہوتی ہے displacement سے تو ایم سی کیوز میں اس طرح بھی ایم سی کیوز آپ کو آ سکتا ہے کہ ratio displacement to distances تو equal اور less than one تو ان دونوں condition کو ملا کے ہمارے ہاں یہ condition بنتا ہے equal اس قسم میں ہو سکتا ہے جبکہ less than one جو ہے اس قسم میں ہو سکتا ہے تو یہاں پر جو ہے for one complete circulation distance جو ہے وہ two pi r کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں displacement جو ہے وہ for one complete rotation will be equal to zero because جو initial اور final point ہے وہ ایک ہے two point نہیں ہے جب two point نہیں ہے تو it means that displacement zero ہے جبکہ distance non equal to zero اور وہ برابر ہے two pi r کے جب ہم one diameter cross کریں تو یہاں پر displacement جو ہے وہ r plus r it means that two r کے برابر ہوتا ہے یہاں پر displacement ہوتی ہے a c b تک اور وہ برابر ہوتا ہے two r کے اور اس طرح جو distance ہوتے ہیں وہ two pi r کو two پر divide کریں مطلب pi r کے برابر ہوتی ہے یہاں پر how to calculate distance and displacement circular motion mcqs کے حوالے سے یہ point بہت ضروری ہے یہاں پر اگر آپ سے پوچھے جائے کہ اگر ہمارے ہاں body گیا a c b تک تو ratio of destined to displacement کیا ہوگی یا displacement کتنا کور ہوگا یا distance کتنا کور ہوگا تو اس کی اس کو جو ہے ہم نے یہاں پر discuss کی ہوئا ہے point a جو ہے point a پر ہمارے ہاں time zero ہے مطلب time period zero ہے تو distance بھی zero ہے displacement بھی zero ہے مطلب body move ہی نہیں ہوئی ہے تو اس case میں جو ہے distance displacement دونوں zero ہے point b کو دیکھ لو it means that یہاں سے body گئی ہے یہاں پر تو یہاں پر جو distance ہے time جو ہے in term of time period وہ t divide by 4 کی برابر ہے total time کو اگر ہم 4 حصہ میں divide کریں تو it means that t divide by 4 ہوا time اور جو distance ہے وہ 2 pi r divide by 4 کیونکہ یہ 4 توہیں سے ہے تو اس کو 4 پر divide کریں گے تو 2 pi r divide by 4 that will be equal to pi r divide by 2 distance pi r divide by 2 کی برابر ہوا displacement جو ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں right angle triangle بن گیا تو triangle پہ ہم کیا کریں گے پیتاکورس theorem apply کریں گے r1 square plus r2 square means that under root 2 r displacement under root 2 r کے برابر ہوگا تو یہ point جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ اس طرح بھی mcqs کہہ سکتے کہ ہمارے ہم body a c b تک گیا تک گیا تو ratio of destined to displacement وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں pi r divide by 2 divide by 2 r تو r r cut ہو گیا تو pi divide by 2 under root 2 اس طرح کی جو ہے آپ کے ساتھ answer آ سکتا ہے میں آپ پر آپ کو لکھ بھی روں گا اگر آپ سے اس کیسے میں پوچھے جائے body a c b تک گیا تو ratio of distance to displacement تو distance ہمارے کیا ہے pi r pi r divide by 2 divide by displacement ہے under root 2 r r cut ہو گیا تو ہمارے answer رہے گیا pi divide by 2 under root 2 یہ جو ہے ہمارے ratio کے form میں آپ کے ساتھ answer آسکتا ہے تو یہ اس کا correct answer ہوگا پھر question number next point پہ چلتے ہیں کہ اگر body c تک time period t by 2 distance 2 pi r divide by 2 pi r distance ہوا 2 r اس کا مطلب ہے 1 r یہ ہوا 1 r یہ ہوا 2 r displacement ہوا point d 3 t divide by 4 ہوا ok time period 2 pi r multiply by 3 divided by 4 that will be equal to 3 pi r divided by 3 pi r divided by 2 یہ 4 نہیں ہے یہ 2 ہے ok 2 2 ہے 4 نہیں ہے اس کو ہم correct کریں گے 3 r divide by 2 ok یہ 2 ہے کیوں ہے وہ اس طرح کہ 2 کو ادھر cut کریں گے تو ادھر 2 رہ جاتا ہے تو 3 pi r divide by 2 یہ displacement ہوا distance ہوا جب displacement ہمارے ہاں اس طرح ہے r 1 square plus r 2 square that will be equal to under root 2 r یہ دونوں displacement same ہے under root 2 r اور یہ پر اگر body یہاں سے واپس a تک آگئی it means that one circulation complete کی تو time period to t t ہو گیا اور destination 2 pi r ہے کیونکہ for circular motion s جو ہے ریشو between distance and displacement is equal to distance and displacement distance divided by displacement رکھیں گے distance you have complete rotation 2 r displacement 0 کا کیونکہ initial or final point same ہے تو something divided by 0 that will be equal to infinity so option is the correct option تو اگر آپ کو ہماری چھوٹی سی ویڈے چلے گئے تو پلیز سبسکرائب دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ